موسیقی السلام علیکم ناظرین سیاسا ٹی وی کے پرائم ٹائم میں آپ سب کا تحلیل سے استقبال ہیں میں ہوں فرزان حمد سب سے پہلے پیش ہے پرائم ٹائم کی ہیڈ لائنز ہیڈرباد میں انارسی اور قانون شہریت کے خلاف احتجاج کو طاقت کے ذریعے کچھلنے کی کوشش لفت قائدین اور دیگر شخصیات کے علاوہ عام افراد کی بڑی تعداد میں گرفتاری ہیڈرباد سندرل انیویسٹی اور انمالوم کالیج کے طلبہ نے بھی سی اے اے کے خلاف کیا احتجاج ایچ سی او کے لگ بھگ پچاس طلبہ کو کیا گیا گرفتار تلنگانہ بلدیاتی انتخابات جنوری کی تیسرے ہفتے میں منقض کیا جانے کا امکان بلدی حلقوں کی حد بندی کا کام مکمل وحتیدار 22 دسمبر کو وارٹس کی احساس پر جاری کریں گے اوٹر لسٹ ٹرم انتظامیہ ہندوستان میں مذہبی طور پر اخلیتوں کے تحافظ کو لے کر سنجیدہ امریکی وزیر قارجہ مائی پومپیو کا بیان شہریت قانون ستائے ہوئے اخلیتوں کے لیے ہے ہندوستانی وزیر قارجہ ایس جے شنکر نے کیا دفاع بی جے پی اشتہارات میں ہیرو اور حکومت کنے میں زیرو کانگریس کی جنرل سیکریٹری پیانکا گاندی کا تنزیہ بیان اور ملائشیا میں اسلامی مالک کی کولالمپور سمیٹ جاری ترکی کے صدر عجب تیم اردوگان نے فلسین کی حمایت میں بلند کی آباس ناظرین ایڈلائیز آپ نے ملازہ کی اور پیش قبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے تلنگان اور حضرباد کی بڑی قبروں کے ساتھ تلنگان ہے کہ دارالکومت حضرباد میں نارسی اور قانون شہید کے خلاف ظاہرے کو پولیس نے طاقت کا استعمال کرتے ہیں پھر روک دیا پولیس کی پابندیوں گرفتاریوں اور بڑے پیمانے پر بیریکیٹس لگا دینے سے کمیریس پارٹیوں اور دیگر تنظیموں کی جانب سے طرف کیا گیا احتجاجی جلسہ اور ریلی نہیں ہو سکی کمیریسٹر ڈرن آرائنہ عزیز پاشا اور جماعت اسلامی کے حمد عمد خان کے علاوہ درجنوں افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا پیش ہے مارن مائندے سید اسماعیل زبیلہ کی یہ ریپورٹ حیدرباد میں لیفٹ جماعتوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر نارسی اور قانون شہریت کے خلاف مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا تاہم پولیس نے چار منار اور نامپلی کے خریب بھاری تعداد میں پولیس فورس کو تائنات کر دیا اور ریلی نکالنے یا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی کی گئی تھی ابھی احتجاج شروع بھی نہیں ہوا پولیس نے اندہ دھند گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا نوجوانوں اور ہر عمر کے افراد کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی گئیں احتجاجی شہریت ترمیمی خانون اور اینارسی کے خلاف برہمی ظاہر کر رہے تھے ان احتجاجیوں میں لڑکیاں اور خواتین بھی شامل تھی پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا پولیس حکام نے کہا کہ ہیدرباد میں کسی بھی خسم کی ریلیوں اور جلوس پر پابندی ہے کسی بھی تنظیم کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی پولیس نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ کسی بھی خسم کی افوہاؤں پر کام نہ دھرے کیونکہ کسی بھی خسم کے احتجاج کی پولیس کی جانب سے اجازت نہیں دی گئی ہے ہیدرباد کے تاریخی علاقے چار منار کے خریف بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تھے پولیس نے اس ریلی میں حصہ لینے کے لیے آنے والوں بشمول برخہ پوش مسلم لڑکیوں اور خواتین کو بھی حراست میں لے لیا سابق رکنو پارلیمنٹ وہ سی پی آئی رہنما عزیز پاشا جماعت اسلامی تلنگانہ کے امیر حامد محمد خان اور دیگر شخصیات کے علاوہ طلبہ نوجوانوں اور طلبہ تنجیموں کی لیڈروں کو بھی حراست میں لے لیا ان احتجاجیوں نے اس موقع پر شہریت ترمیمی خانون کو واپس لینے کا مرکجی حکومت سے متعلبہ کیا کمینیس پارٹیوں کی جانب سے نمائش میدان پر ایک بڑا مرکجی احتجاجی جلسے عام اور ایک ریلی کا انخواد عمل میں لائے گیا تھا اس کا اعلان کیا گیا تھا مگر پولیس نے اس کی اجازت نہیں دی جس کی وجہ سے پورا ایکزیبیشن گراؤنڈ کے اطراف اور اکناف کا ایریا پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا وہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں جو کارکون اس احتجاجی ریلی میں سی اے اور این ارسی کے خلاف میں جو امکانی این ارسی ہے اس کے خلاف میں جو ریلی نکالنے والے تھے کمینیس پارٹیوں کی طرف سے اس میں شرکت کے لیے جو بھی آئے ان کو گرفتار کر لے گا خاص طور پر ٹوپی داڑی شیروانی کو خاص طور پر پولیس نے نشانہ بنایا برخا پوش خواتین کو خاص طور پر پولیس نشانہ بنایا آئیڈنٹیفائی نشان نہیں کر ان کو گرفتار کیا گیا خاص طور پر خاص طور پر خاص طور پر آئیسے لوگوں کو نشان نہیں کی گئی پولیس کی جانب سے جن کی داڑی ہے جن کے سر پر ٹوپی ہے جو شیروانی پہنے ہوئے کرتا پیجامہ پہنے ہوئے برخا پوش خواتین نے ان کو نشانہ بنا کر گرفتار کیا گیا حامید محمد خان عزیز پاشا اور یہاں سے جب وہ جو ریلی کی جو منسوخی کی بات ہو گئی تھی اعلان ہو گیا تھا اس کے بعد پورے کمیونس خائدین اور تنظیموں کے لوگ تیلنگانہ جنہ سمیتی کے دفتر پر جمع ہوئے وہاں سے ریلی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے مگر اس ریلی کو بھی پولیس نے ناکام بنا دیا ڈی جی نرسنگ ہے ہمارے نارائنا ہے اور سرینیواز ریڈی ہے ان لوگوں کو ای ٹی نرسنگ ماں ہے کمیونس پارٹی سی پی آئی سی پی ایم کے جو بڑے خائدین شہر کے اور ریاست کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ہیدر آباز سے سید اسماعیل زبی اللہ سیاست ٹی وی کے لیے اور ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ چارمینار پر اتجاج کی کوششوں کو پولیس نے طاقت کے زور پر ناکام بنایا ہے کئی عام افراد جو راستے سے گزر رہے تھے انہیں بھی پولیس نے اتجاج کرنی کی کوشش کے الزام میں گرفتار کر لیا اسی دوران تاریخی مقام مزید میں چیت کی اور کہا کہ موڈی حکومت کا ظلم حد سے بڑھ چکا ہے جس کے خلاف جمہوری انداز میں احتجاج کیا چاہ رہا ہے اس کے لیے ہم حکومت سے مطاربہ کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے کے پرمیشن کو منار ہو کے یہ عوامی حق ہے ہم اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں ہم کو پورا حق ہے اپنی جمہوری حق ہے اس حق کے تیز ہم یہ اتجاجی ریالی نکال رہے ہیں پولیس یہاں کی روکی ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ یہ ریالی یقیناً ایک بہت بڑے اس پہ آج نہیں دوکر ہم نکالنے کی کوشش ہیں جماعت اسلامی تلنگرہ کے امیر حامد موتقان کو گرفتاری کے بعد نام پلی پولیس سیشن مندخل کر دیا گیا تھا بعد میں رہائی کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی اور کہا کہ جمہوری انداز میں اتجاج کی کوششوں کو پولیس طاقت سے کچل رہی ہے انہوں نے ٹی آر ایس حقومت سے اپیل کی کہ وہ جمہوری اتجاج کو ناکام رانے کی کوششیں نہ کریں کیسی آر سے احمد موتقان نے اپیل کی کہ وہ قانون شہد کے خلاف اتجاج کو رکنے کی کوشش نہ کریں اور ہوش کے ناکن لیے جائے اور پھر ہم بہت پورا مند تھے اور ہم کو ارسٹ کر اور کیسی آر صاحب اور ٹی آر ایس پارٹی جو ہماری علاقائی پارٹی ہے اس کے تمام امپیس نے ناما ناگش فر راو صاحب نے اور جے کمار نے انہوں نے بہت ہی واضح انداز سے پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے اس خانون کی خلاف آواز اٹھائی لیکن اس کے بہوجود عددی خوبت کی بنیاد پر یہ قانون منظر ہو گیا تو ہم اس وقت اسٹیٹ گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ جس طرح ممتہ بنرجی روٹ پر آئیں اور انہوں نے ریلی کو لیٹ کیا اسی طرح کیسی آر صاحب وہ بھون سے نکلے پرگتی بھون سے اور یہ جو ماب اس وقت بیچائن ہے اس کو وہ لیٹ کریں اور یہاں جو پولیس کے ذریعے سے دبانے کی کچل دینے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ آپ کی بدنامی ہوگی اس کے اندر ٹی آر ایس گورنمنٹ کی بدنامی ہوگی اور ٹی آر ایس گورنمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے امیش شاہ اور موڈی نے پلان کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے محمود علی صاحب سمجھیں اس کو اس کو ٹی آر ایس کے لیڈر سمجھیں اور کیسی آر صاحب سمجھیں اور جے سنتوش کمار صاحب اس کو سمجھیں کہ یہ دراصل ٹی آر ایس گورنمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے جو لوگ پر امن یہاں پر جدوجہت کر رہے ہیں ہیں ان کو ہائلائٹ بھی کیجئے ان کو لیڈ آپ خود کیجئے ان کو انشاءاللہ ہم بہت پور امن رہیں گے کوئی پراپرٹی کو ہم لاس ہونے نہیں دیں گے گورنمنٹ پراپرٹیز کی حفاظت ہم خود کریں گے اور پھر کسی بھی صورت میں اس مومنٹ کو وائلنٹ ہونے نہیں دیں گے جس طرح ہم نے تیلنگانہ مومنٹ کو وائلنٹ ہونے نہیں دیا اسی طرح ہم اس مومنٹ کو بھی وائلنٹ ہونے نہیں دیں گے تو لوگوں کی تکلیف کو سمجھیں اور اس طرح پولیس کے ذریعے سے کچلنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کوششیں صحیح نہیں ہیں ان کوششوں یہ کوششیں دراصل آپ کے خلاف میں چاہتے ہیں حیدرباد سنڈرل یونیورسٹی کے لگ بک پچاس طلبہ کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا اس محبر میڈیا سے بات کرتے ہیں یونیورسٹی کے طلبہ نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر شہریت ترمیم قانون کو واپس لے لیا جائے انہوں نے کہا کہ یہ ملک کسی بھی مذہب کا نہیں ہے بلکہ تمام مذہب کے ماننے والوں کا ہے اس ملک میں پیدا ہونے والا ہر کوئی فرد اس ملک کا شہری ہے اس لئے وہ مرکزی قومت کے رویہ اور مختلف یونیورسٹیوں میں احتجاجی طلبہ پر پولیس مظالم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں انوارلوم کالج ملی پلی کے حاتے اور متصل علاقے میں بڑی تعداد میں طلبہ نے مارچ کیا اور مدی قومت کی مقالف مسلم پولیسی قانون شہریت اور نرسی کے غلاف نارے لگائے ہیں بڑی تعداد میں طلبہ نے احتجاج کیا جبکہ کسیب تعداد میں طالبات بھی اس موقع پر موجود تھی کالج کے ساتھ ازہار زمدارانی میڈیا سے باتشیت میں کہا کہ وہ احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور شہریت قانون کی منسوخی تک مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا چاہے گا موسیقی موسیقی ہم اندوستانی ہیں ہم اندوستانی رہیں گے ہمیشہ ہم سب ایک ہے ہم سب ایک ہے ہم سب ایک ہے ہم سب ایک ہے only from our childhood we know all cultures of India all the religions we love all the religions we love all the cultures we love all the traditions we love all the festivals ہم لوگوں کا خون ہم لوگوں کا پسینہ ہندوستان میں ہے ہم لوگوں کو ستنکہ ملتی ہندوستان سے ہم لوگوں کا گھر ہندوستان میں ہے ہم لوگ ہندوستان چھوڑ دیں شہر ادرباد کے علاقے مہدی پٹنم میں واقعی مزید عزیزہ کے ربرو بڑی تعداد میں مرد و قواتین اور طلبہ و طالبات نے احتجاج کیا اس موقع پر عام شہری بھی جمع ہو گئے اور قانون شہریت کے خلاف نارے لگائے گئے مسلم مقالف پولیسی کو تنقیق کا نشانہ بنایا گیا سیاسا ٹی وی سے باتشید کرتے ہوئے قواتین نے اس موقع پر کہا کہ موڑی حکومت کے ظالمانہ اقدامات اور کیسی آر کی اس معاملے پر قاموشی افسوسناک ہے ہم بولے مسلمان ڈرتا نہیں مسلمان صرف اسلام کے لیے ہم لوگ جو ہے سو قاموش ہیں انہوں این آر سی کا جو بل نکالے وہ غلط ہے این آر سی کا بل میں مسلمان کا بھی نام آنا چاہیے آپ ہندو سیکھ عیسائی ہر چیز کا نام ہے ہمارا نام نکال دیا وہاں سے کیوں کیا غلطی ہے جب آزادی کے وقت ہندو مسلمان سیکھ عیسائی سوٹ مل کے آزادی کو آزاد کرے آپ مسلمان برا دکھرا در رہی نہیں ہم ہم در رہی نہیں ہم انصاف چاہ رہی کہ ہم کو انصاف ہونا داکومنٹس پرانے داکومنٹس لاؤ ہمارے باپ دادا کے زمانے کے تو ہم کہاں سے لائیں گے پرانے ڈاکومنٹس رہی بات اور بچوں کو لاؤ پڑھنے والے بچوں کو ہر چیز مسلمان بچوں کو ہندو بچوں کو سب کو مار مار کے دھالے کس لیے کیا وجہ کیا مار دے نرندر موڈی کا نہیں ہے اور جو ہے سوامی شاہ کا نہیں ہے یہ ہندوستان سب کا ہے ہندو مسلمان سیکھ عیسائی سب کا ہے سب مل کے بھائی بھائی سمجھے جو لکھیر کھینچے آپ سب کا نام دالے ہم کہاں گئے ہم آسمان پیسے تھوڑے اترے ہم بھی ہندوستانی ہے جییں گے یا مریں گے یا ہم یہ دیش چھوڑ کے نہیں جائیں گے یہ بل پہ تحریک مسلم شبان اور دیگر تنظیم اور اداروں کی جانب سے تلنگاروں آدھرہ کی سطح پر مشتری کا مجلی سے عمل بنائی گئی جو کہ موڈی حکومت کے سیاہ قانون کے خلاف مشتری کا جدوجہد کرے گی شبان کے خائد مشتری ملک نے اس موقع پر کہا کہ اٹھائی دیسمبر ہفتے کی دو پر دو بجے بڑے پیمانے پر ٹینگ برن پر ملین مارچ ہوگا اسٹرونس فرڈیشن کے خائد بریلہ قادری نے بھی سیاست ٹی وی سے بات چیت کی اور کہا کہ موڈی حکومت کے قوفناک کاموں کے خلاف جدوجہد جاری رہ گی مشتری ملک نے پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا آج جو روم ٹی ویٹنگ کے اندر شہر اہدراباد اور شہر اہدراباد سے کھنے بھی لوگ یہاں پر آ کر جو فیصلہ نہیں ہوگا اور قاسطور پر جو اٹھاویس تاریخ کے دن ملین مارچ کرنے کا ٹائنگ منٹ پر ایناسی اور یہ ایٹ کے خلاف تو اس کو آل انڈیا اسٹرونٹ فرٹریشن اور آل انڈیا اسٹرونٹ فرٹریشن اور کمنیس پارٹی کی طرف سے پوری بھرپور تاؤن ہمارا رہے گا اور تائید رہے گی کیونکہ آج یہ وقت ہے کہ ہمیں گھر بند مکانوں سے نکل کر آج یہ ایک کے خلاف لڑنا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ عثمانی انیورسٹی میں بھی تلوہ تنظیموں کے جانب سے تیویس تاریخ کے دن ایک بڑے پیمانے پر ایچزازی جلسے عام بھی کیا جا رہا ہے اس کو بھی آل انڈیا اسٹرونٹ فرٹریشن پوری تائید دے گی اور مدد دے گی اور ہمیں کہتے ہیں کہ اب یہ وقت ہے کہ ہمیں لڑنا ضروری ہے کیونکہ جس طرح سے ان کی دہشت اور نفرت جو دیش کے اندر لگاتا ہے مسلمانوں کے خلاف پہلائی جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ سارے ہندوستان کے جمہوریت کے خلاف دستور کے خلاف جو ان کا ایک ڈراؤن چہرہ جو نظر آ رہا ہے یہ آنے والے دنوں میں یہ ہندوستان سکلر دیش رہے گا یا نرے گا اس پر سوال ہے نشان کھڑا کرتا ہے اس کے لئے ہمیں کہتے ہیں کہ آج دستور کو بچانے کی لڑائی ہے اور سات سال ہندوستان کو بچانے کی لڑائی ہے اگر پیدا ہو گیا تو دیکھل بھی ڈینجرسٹ اور انڈیان ڈیموکرفی اور انڈیان فوری دیش رہے گا ابھی جو لوگ بولتے ہیں کہ جیسا ہم مینارٹیس کے واسے کروے ہیں اپکانستان بھی جو مینارٹیس ہیں اکیستان بھی جو مینارٹیس ہیں ان کی پڑکشن بھی جو مینارٹیس ہیں اگر مینارٹیس کے واسے کرنا ہے تو اس لنچہ میں بھی ہندو مینارٹیس ہیں تلنگانہ میں جاری سی اے اے کے خلاف اتجاز کو لے کر انوالوم ایڈوکیشن سوسائٹی کے سبراہ مہموال امقا نے میڈیا سے بات چیت کی انہوں نے کہا کہ کئی ریاستوں میں انارٹیس پر عمل آوری سے انکار کیا گیا ہے تلنگانہ میں بھی عوام کو کیسی آر کی جانب سے اسی نویت کے فیصلے کا انتظار ہے مہموال امقا نے کہا کہ وہ قوم کے مفاد میں ہر ایک کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہیں گے اور ان جماعتوں کا کام ہے جو پولٹیکل ہیں میں تو پولٹیکل ادمی نہیں ہوں میرا جو بھی تعلق ہے کہ ایسی آرکتے ایک دوسری ایسی ایک سے اور ان سے تو بات کرنا چاہیے یخیرن کرنا چاہیے اگر محاملے تو ہم خود کریں گے کہ بھئی انارٹی کے معاملے کے اندر تو آپ سامنے آ جاؤ کیونکہ جبکہ اتنے چیز منسٹر سامنے آ رہے ہیں کہ آپ اندر لگائیے بی جی ڈی اوریسا آج ہی آپ اخبار میں دکھا ہوگا کہ انہوں نے ساتھ اعلان کر دیا کہ ہم انارٹی کو نہیں کریں نتیش کمار علائنس میں ہیں لیکن انہوں نے واضح کر دیا کہ انارٹی کا ہم ساتھ نہیں دیں گے اس طریقے سے امید ہے کہ کئی کانگریس کے سٹیٹ میں انارٹی کا ساتھ نہیں دیا جائے گا بنگال میں نہیں دیا جائے گا تو ابھی ٹاملارٹ جو ہے نا ابھی انارٹی کے معاملے میں وہ انہوں نے کچھ قیال ادھار نہیں کیا ہے لیکن ان پر ٹامل ریفیوجیز کا جو سلنگا سے آئے ہیں جن کی تیزار لاکھوں میں ہیں ان کا بودھبردست دباؤ ہے اور انارٹی کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ ملے لوگ سبا میں بلکہ راجعہ سبا میں بھی ٹیارس نے اس کے خلاف اُڑ دیا ہے اور ہمیں امید ہے ہم امید رکھتے ہیں کیسی آر سے تو کیسی آر ایک انتہائی مذہبی شخص ہے لیکن کمیونل شخص نہیں ہے ہم اس کو ایک مذہبی انسان جانتے ہیں اور مذہبی انسان جو ہے نا کبھی بھی اس خصم کی حرکات نہیں کرتا وہ خود مذہب کا پابند ہوتا ہے اس کو اوپر والے کا ڈر ہوتا ہے اور وہ اس خصم کی حرکات کو نہیں اپنتا اور مجھے امید ہے کہ کیسی آر خود این ارٹی کا انکار کرے گا نظام آباد میں مسلم جماعتوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ تیئیز ڈسمبر کو مشترکہ طور پر بند منایا جائے گا شریعت قانون کے خلاف اسی روز تاریخ ساز ریلی بھی نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس اجلاس میں جمعیت علماء جماعت اسلامی جمعیت اہل دیس سی پی آئی سی پی ایم اور دیگر تنظیموں کے قائدین اور علماء کرام نے شرکت کی کانگریس کے سینئر قائد احمد راہو نے پریس کانفیس سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ اینار سی اور سی اے مسلمانوں کو حیرہ ساکھنے کے لیے ہیں انہوں نے کہا کہ امیر شاہ اور موڈی ملکر اس ملک کے سیکلرزم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں جبکہ کانگریس ہمیشہ سیکلر اصلوں کو اپنانے کا وعدہ کر دی ہے موسیقی 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 اور ناظرینہ بڑھتے ہیں دیگر رحم قبروں کی جانب گجرات کیڈر کے آئی پیس آفیسر عطول کروال کو سردار ولبھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈیمی کا ڈائریکٹر مقرر کر دیا گیا وہ گجرات کے انیس سو اٹھاسی کے آئی پیس بیچ کے آفیسر ہیں وہ اس وقت ایڈیشنل ڈی جی پی سی آر پی ایف کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں تلنگانہ کے وزیر برقی جی جگدی شرڈی نے کہا کہ ٹریڈ یونین سرگرمیوں میں کوئی سیاسی دقل اندازی نہیں ہونا چاہیے سوریا پیٹ میں برقی ملازمی کی یونین کی ایک نئی آفیس بلڈنگ ایفٹ اتا کرتے ہیں وزیر برقی نے کہا کہ ٹریڈ یونین میں سیاسی مداخلت کی وجہ سے کئی ادارے تباہ ہو چکے ہیں تلنگانہ بلدیات کے انتخابات امکانے کے جنوری کے تیسر ہفتے میں مناخد ہوں گے بلدی حلقوں کی حد بندی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اہتدار بائیس ڈیسمبر کو وارڈز کی احساس پر اوٹیلیز جاری کریں گے سٹیٹ الیکشن کمیشن ایک سو اٹھائیس بلدیات میں سے ایک سو اکیس بلدیات میں اور چودہ منسیبل کارپوریشن میں سے دس منسیبل کارپوریشن میں انتخابات کا انعقاد کروائے گا اہتدار بات کے پرانے شہر میں واقع دائرہ میر مومن کا وغبورٹ کے حکام نے سیاسی قیدین کے ساتھ مل کر دورہ کیا مسائل کے حوالے سے مقامی عوام سے راز باتچیت بھی کی گئے مسلمانوں کو مفمت تتفین کی ہدایت بھی جاری کی گئی اس موقع پر الہاج مسلم نے میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ ٹی آر ایس اور مجلس حلیف جماعتیں ہیں تمام مسائل کا مجل کرحل نکالا جائے گا حضرت مین مومن قبلہ صاحب کے گریوی آرٹس میں بھی دیکھنے کے لیے آئے ہم لوگ کہ صحیح منٹن ہو رہا نہیں ہو رہا اور درگا شریف میں بھی جو ہے صاف صفحہ ہے نہیں ہے خبرستان میں صاف صفحہ ہے نہیں ہے مگر دیکھ کے خوشی یہ ہوئی کہ لیٹوں کا بھی اچھا انتظام ہے ہمارے ملے صاحب کی صدارت میں اور ہمارے کارپریٹر صاحب یہ لوگ سب مل کے جو ہے نا یہاں پر اچھا دیکھ رہے ہیں مگر سب مل کے چلنا ہے اپنے کو کوئی کسی سے اختلاف نہرن آئے اپن سب ایک ہو کے جو ہے نا خبرستان کو جو ہے نا اچھا نیٹ نیٹس مینٹین کریں گے اور وقبوٹ سے بھی جو بھی تاؤن ہوتا برابر ہم پوری طریقے سے ساتھ ہے کیونکہ ہمارے حیثت بھائی ہم لوگ اکبر عویزی صاحب سب لوگ جو ہے نا پوری ایم آئیم ٹی ایر ایس سب مل کے جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا مل کے الائنس ہے اور ہم لوگ سب مل کے اچھا کام کر رہے ہیں اور کچھ بھی ہے تو ہمارے الگ نہیں ہیں ہمارے ایک دوسرے کو بیعث کر کے تلنگانہ میں زمینات کی خیمتوں اور زمینات کی ریجسٹری کے چارجز میں اضافہ ہونے والا ہے اسٹیٹ اسٹائمس اور ریجسٹریشن ڈیپارٹمنٹ جائدادوں کی ریجسٹری کی فیس میں تقریباً بیس ویسٹ اضافے کی تجویز رکھتا ہے حکومت نے زمینات کی خیمتوں پر آخری نظر ثانی دوہزار تیرہ میں کی تھی سمجھا جاتا ہے کہ حکومت زمینات کی خیمت میں بیس ویسٹ اضافہ کرے گی حکومت اس سال زمینات کے ریجسٹریشن سے چھہزار کروڑ پر آمدنی حاصل کرنے کی توقع کا اظہار کر رہی ہے ملاردے پہلی کاٹیتن علاقے میں مجیب نامی ایک نوجوان پر اس کے ہی ساتھی نے چاکو سے حملہ کر دیا اس حملے میں شدید زخمی نوجوان کو قریبی ہاسپیٹل لے جائے گیا تاہم دوران علاج اس کی موت واقع ہو گئی حملہ آور مفرور بتایا گیا ہے ایسی پی راجت ننگر اشوک چکرورتی نے میڈیا سے باتشیت میں اس واقعے کی تفصیل بتائے شہر ادرباد کے پنجا گھٹا علاقے میں تاسورس پولیس نے جسم فروشی اطلاع پر ایک پپ کی تلاشی لی جس میں پپ اور اس کے ہاتھے میں موجود اکیس قواتین دو آرگنائزر سمیت نو مردوں کو بھی گرفتار کر لیا پولیس نے ان کے خبزے سے ایک لاکھ سنتالیس زار روپے نقد رخم زب کی اور ان کو مزید کاروائی کے لیے پنجا گھٹا پولیس کے حوالے کر دیا پنجا گھٹا پولیس نے کیس درچ کر کے سلسلے میں تحقیخات کا آغاز کر دیا ہے اور اب ناظرین بڑھتے ہیں قومی اور مرلحوامی قبروں کی جانب ہندوستان میں نئے شہریت قانون پر ہو رہے تنازع کو لے کر وزیر قارجہ اس جیشنکر نے واضح کر دیا کہ قانون کچھ ممالک میں ستائے ہوئے مذہبی اخلیتوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار کیا گیا جیشنکر نے امریکہ میں دوسرے ٹو پلس ٹو درجہ کی باتشیت میں وزیر قارجہ امریکہ مائک پومپیو کے ساتھ ملاقات کے دوران یہ بیان دیا پومپیو نے کہا کہ ٹرم انتظامیہ مذہبی طور پر اخلیتوں کے تحافظ کو لے کر سنجید آئے کانگریس کی جنرل سیکیورٹی پرانکہ کاندی نے کہا کہ بیجی پی اشتہارات میں ہیرو اور حکومت میں زیرو ہے پرانچی میں انتقابی جلسے سے خطاب کے دوران پر انکہ نے نیورسٹی کیمپس میں پولیس زیادتوں کی سخت مذہبت کی انہوں نے کہا کہ حکومت قیمتوں میں اضافہ رکنے میں ناکام رہی معیشت تباہ ہو گئی اور نئے قوانی نافذ کرتے ہوئے حکومت بنیادی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوششیں کر رہی ہے اینرسٹی کرایا پتا چلا لاکھوں پھار دیا اور اس اینرسٹی کی لسٹ میں نہیں ہے اینرسٹی آسام سے سیر ہو گیا انہوں نے پھر سیئے نکالا ناکرک کانوں نکالا آسام کے لوگ سرکوں پر اُترے انہوں نے گولیاں برسائی گئی آسام جل رہا ہے گریئے میں چھاکروں نے عوان کھائی تو پولیس نے لاتھی گولی مالی لڑکیوں کے ساتھ بچ سرکی کی پورے دیش میں چھاکرہ سرک پہ آ چکا ہے لیکن پیل پردھان منتی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو پھوکی چناتی دینے کے لیے یہاں آپ کے پردیش میں وہ منس پر کھڑے ہوئے اور پھوکی چنوٹی بھی انہوں نے یہی سے آپ کے پردیش میں کھڑے ہو کر میں جھاکر کی جنتہ کے طرف سے آپ کی طرف سے پردھان منتی کو چنوٹی دینا چاہتی ہوں موڈی جی سنسان پرگنا قانون کے بارے میں بولیے جھاکر میں بھوک سے موتوں پر بولیے جھاکر میں بولیے شہریت قانون کے خلاف احتجاج و مظاہرہ کر رہے کانگریس سنیڈر سندیب دکشت سوراج ہنڈیا کے لیڈر یوگیندر یاد اور بڑی تعداد میں طلبہ و طالبات کو پولیس نے دہلی میں گرفتار کر لیا جواہلال نہرین انوستی کے طلبہ و طالبات اور دیگر لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا احتجاجی مظاہرین لال قلعہ جانے والے تھے لیکن پولیس نے انہیں وہاں پہنچنے نہیں دیا اور گرفتار کر لیا احتجاجیوں نے کہا کہ وہ حکومت کے اقدامات کے خلاف مظاہرے اور دھرنے جاری رکھیں گے احتجاجیوں نے اپیل کی کہ حکومت کو شہریت ترمیمی قانون واپس رہنا چاہیے اور ملکی باشندوں کو ان کے حقوق سے محروم نہیں کرنا چاہیے پولیس نے لال قلعہ کا محاصرہ کر لیا تھا اور احتجاجیوں کو ایک جگہ جمع ہونے بھی نہیں دیا اطلاعات کے مطابق دہلی میں متعدد میٹرو اسٹیشنوں کو بھی بند کر دیا گیا تھا پولیس مظالم کے خلاف احتجاج کیا اس موقع پر تقریبا تمام مظاہر کے مانے والے افراد نے نمازیوں کا حصار کر لیا اور عملا مسلمانوں کے اس احتجاج کی حمایت کی واضرے کے طلبہ پر پولیس نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے تھے جس کے بعد دہلی سمیت ملک بھر میں مظاہروں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اتر پردیش میں شہر قانون کے خلاف مظاہروں پر روک لگانے کے لئے پولیس نے دفعہ ایک سو چواریس نافذ کر دیا ہے لکنوں کے ایس ایس پی کے نتانی نے میڈیا سے بات چیت کی انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہیں اس لئے عوام احتجاج سے کام لے واضرے کے یہ ہوگی حکومت عوام کے احتجاج کو دمانے کے لئے تمام تر حربے اپنا رہی ہے کسی بھی طرح کی استطیقی سے ہم لوگ نپٹ سنے کیا کچھ کارکرتاؤں کو جو بھڑکاؤ پوسٹ والے لوگ تھے یا جو بھڑکاؤ یا افہہ پھیلانے کے لئے جو لوگ میسیجز فورورڈ کر رہے تھے رات میں لوگ 36 لوگ گرفتار ہوئے ہیں کل تین لوگ جو ہیں بھڑکاؤ پوسٹ کے لئے بھی گرفتار ہوئے تھے سوشل میڈیا سیل جو ہم لوگ کا ہے وہ لگتان نگرانی بنائے ہوئے ہیں اور میں پھر اپیل کروں گا کہ کسی بھی طرح کی میسیج کو یا بھڑکاؤ پوسٹ کو فورورڈ نہ کریں جس طرح سے یونیورسٹیز میں پردرشن ہوئے تھے ندوہ میں ہوا باہر ہو چکا ہے جتنے بھی پردرشن تھے سب ڈیڑھ گھنٹے کے اندر سب کنٹرول ہو گیا تھا اور اس کے بعد ان کے پرساسن نے خودی وہاں پر افقاس دے کر کے اس کو ایک طرح سے پوری طرح سے پردرشن کو سماعت کر دیا گیا تھا اور جتنے بھی سکول کالج کے پرساسن ہیں اور ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ ملکیں تقریباً پندرہ بڑے شہروں میں این آرسی اور شہریت قانون کو لے کر احتجاج مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے سے دوران کنیہ کمار بہار کے پٹنا میں شہریت قانون کے خلاف احتجاج میں شامل ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ مسلم کمیونٹی کا معاملہ نہیں ہے یہ دستاویزات کی فراہمی کا ایک سنگیر مسئلہ ہے غریب لوگ مناسب دستاویزات فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کام کے لئے مختلف ریاستوں میں گھومتے ہیں ان سب کو این آرسی سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لوگ باہر کام کرنے کے لئے جاتے ہیں سرکار ابھی سی اے لے کر کے آئی ہے بعد میں این آرسی لائے گی ان پی آر کرے گی اور اس میں مول ادیس یہ ہے کہ آپ کو ڈاکومنٹ دکھا کر کے اپنی ناگرکتہ صدح کرنی ہے یہ صرف مسلمان کا معاملہ نہیں ہے اس دیس کے جو سارے غریب لوگ ہیں ڈاکومنٹ کا پروبلم ان کے ساتھ ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے جو دلیت مہادلیت سمودھائے ہیں ان کے پاس کھاتا کھسرا نہیں ہوتا ہے جمین کا کاغج نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ بھومیہین لوگ ہوتے ہیں جو مائیگرینٹ لوگوں لیور ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کام کرنے کے لئے جاتے ہیں بیدہ کہیں اور ہوتے ہیں پڑھائی کہیں اور ہوتی ہے کام کرنے کے لئے کہیں اور جاتے ہیں ان کو ڈاکومنٹ بنوانے میں دکت ہو گئی اس دیس کے جو انپر لوگ ہیں ان کو اس میں پریشانی ہو سکتی ہے میں یہ کانکڑا آپ کو بتا دوں کہ پی ایف ایک آنٹ میں چالیس ہجار کرو روپیا پڑا ہوا ہے کوئی اس کو کلیم نہیں کر رہا ہے کارن کیا ہے کہ مان لیجئے میرے پیتا جی کا نام میرے سرٹیفیکٹ میں ایک کاغج میں جے اے آئی لکھا ہوا ہے اور دوسرے میں جو ہے جے اے وائی لکھا ہوا ہے تو یہ جو گلتیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی اس وجہ سے لوگ اپنا پی اے فیک آنٹ میں پیسہ کلیم نہیں کر پاتے ہیں تو ڈاکومنٹ کے آدھار پر دیس میں لوگوں کی ناغرکتہ نہیں ہے دہلی کے وزیرالہ اروند کیجریوال نے بھی شہدیت قانون کے بعد ملک میں پیدا شدہ حالات پر تفصیلی باتشیت کی انہوں نے مرکزی قومت سے اپیل کی کہ وہ اس قانون سے فوری دستبرداری اختیار کر لیں اس کو لے کے دلی کی بھی اور دیش کی بھی آج پورے دیش کے اندر کیول دلی نہیں پورے دیش کے اندر آج law and order کی ستھیتی خراب ہوتی جاری ہے دن بہ دن بگڑتی جاری ہے جس کو لے کے میں بہت زیادہ چنتت ہوں اور لوگوں میں ایک قسم کا ڈر ہے کیول مسلمان نہیں ہندوؤں کے اندر سکھوں کے اندر کرسچن کے اندر سبھی ناغرکوں کے اندر یہ ڈر ہے کہ جب انہیں کہا جائے گا کہ آپ ثابت کرو کاغذ دکھاؤ کہ آپ دیش کے ناغرک ہو تو اس دیش میں گریبوں کے پاس کاغذ نہیں ہیں ستر پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کے پاس کچھ بھی دکھانے کو نہیں ہوگا کاغذ دکھانے کو نہیں ہوں گے تو پھر ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ دیش چھوڑ کے جاؤ تو وہ کہاں جائیں گے یہ دیش تو اپنا ہے یہ دیش تو سب لوگوں کا ہے یہیں پیدا ہوئے ہمارے باپ دادا پردادے سب یہیں پیدا ہوئے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے تو سبھی لوگوں کے مند میں ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا برطاو ہوگا خاص کر گریب آدمی چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو سب لوگ اس ٹائم ڈرے ہوئے ہیں اس قانون سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا میری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے سبھی کیندر سرکار سے کہ اس قانون کو اس ٹائم لانے کی کوئی ضرورت نہیں اور ہم ناظرین بڑھتے ہیں ملائشیا سے آرہی ایک اہم قبر کی جانے ملائشیا کے دارل حکومت میں اسلامی مالکی کوئی علامپور سمیٹ جاری ہیں کانفرنس میں اسلامی مالکی تنظیم او آئی سی کے ستاون میں سے بیس ممالک کے نمائندہ وفود شرکت کر رہے ہیں کانفرنس سے خدا میں ترکی کے صدر عجب تی بردگان نے کہا کہ اسلاموفوبیا مسلمان ملکوں کے تنازیات پھر قبران اور نسلی بنیادوں پر ہونے والے جھگڑوں کا رکنا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کا مسئلہ اب تک حل نہیں کرا سکے اور اپنے وسائل کا اسے سال بھی نہیں روک پائے کانفرنس کی مذبانی کرنے والے ملیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد نے بھی خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا مقصد مسلم امت کو درپیش مسائل کا سامنا کرنا ہے عالمی چینجس اسلامی تہذیب کے زوال مسلم مالک میں ترزے قمرانی ان سب امور پر باتچیت اور اس کا حل تلاش کرنا آج کے دور میں بڑی ضرورت ہے اور اب آخر میں ہیڈلائنس پر ڈالیں گے ایک اور نظر ہیڈرباد میں انارسی اور قانون شہریت کے خلاف اتجاج و طاقت کے ذریعے کچھلنے کی کوشش لفت قائدین اور دیگر شخصیات کے علاوہ عام افراد کی بڑی تعداد میں گرفتاری ہیڈرباد سندرل انیورسٹی اور المعلوم کالج کے طلبہ نے بھی سی اے اے کے خلاف کیا اتجاج ایچ سی ایو کے لگ بھگ پچاس طلبہ کو کیا گیا گرفتار تلنگانہ بلدیاتی انتخابات جنوری کی تیسرے ہفتے میں منقض کی جانے کا امکان بلدی حلقوں کی حد بندی کا کام مکمل و حددار بائیس دسمبر کو وارٹس کی اساس پر جاری کریں گے اوٹر لسٹ ٹرم انتظامیہ ہندوستان میں مذہبی طور پر اخلیتوں کے تحافظ اس کو لے کر سنجیدہ امریکی وزیر قارجہ مائی پومپیو کا بیان شہریت قانون ستائے ہوئے اخلیتوں کے لیے ہے ہندوستانی وزیر قارجہ ایس جے شنکر نے کیا دفاع بی جے پی اشتہارات میں ہیرو اور حکومت کنے میں زیرو کانگریس کی جنرل سیکرٹری پیانکا گاندی کا تنزیہ بیان اور ملائشیا میں اسلامی مالک کی کولالمپور سمیٹ جاری ترکی کے سدھ رجب تیم اردگان فلسین کی حمایت میں بلند کی آباس سیاسا ٹی وی میں قبروں کا سلسلہ فیلہ لہی قدم کرتے ہیں محمد فرزان احمد کو سیاسا ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی